ہیلو گائز میں ہوں آپ کا برامدن سواگت آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پہ تو آج میں ہوں مودحہ میں اور مودحہ میں میں ہوں مادہ محلے میں اور ایسے محلے میں جہاں سے پورے مودحہ کے پہلے آئی آر ایس آفیسر نام ہے ہمارے عبرار صاحب جو نے مودحہ کے لیے بہت سارا یوگدان دیا کہتے ہیں کہ جب انسان کہیں آگے بڑھتا تو لوگ اپنی زمین اپنی مٹی کو بھول جاتے ہیں لیکن عبرار صاحب واحد ایک ایسے شخص ہیں جو ہمیشہ اپنی مٹی سے اپنی زمین سے جڑے رہے اور انہوں نے مودحہ کے لیے اپنے آفیسر رہتے ہوئے بہت سارے کام کیے اور اس کے بعد بھی بہت سارے کام کی چھوٹے کام بڑے کام اور تمام جتنی بھی ہماری عوام ہیں ان کے بھلائی کے لیے چاہے وہ لڑکیوں کی شادیاں ہوں یا پھر مسجدوں کی تعمیر ہو یا مزاروں کا رخ رخہ ہو تو آج ہم ایسے ہی کچھ چنندہ پلیسز پہ جائیں گے ان کے دیکھ ریک میں ہیں انہوں نے جن مسجدوں کا تعمیر کر آیا ہے جن مزاروں کے رخ رخ خواب میں ان کا بہت بڑا یوگدان ہے اور ہمارے پورے مودحہ کے لیے جو اتنی بھی ہماری مودحہ کی جندریشن ہے ان کے لیے ایک مثال کے طور پر اوہر کیا ہے کہ ہمارے مودحہ سے بہت سارے لوگ علی گر جاتے ہیں سٹڈی کرنے تو ان سب کے لیے انسپریشن بن کے سامنے آئے ہیں تو بس آپ سب کا سواگت ہے ایسے ہی ایک پیاری سے ویڈیو میں ہم ہیں حضرت پیرانگ شاہ بابا رحمت اللہ علی کے مزار پہ اور اس کے ساتھ میں ہی یہاں پر دینی تعالیم مدرسہ اور اسکول چلتا ہے پچھلے بیس سالوں سے اس کی دیکھ ریک جس کی مرمت جس کی بنوائی پورا عبرار صاحب دیکھتے ہیں تو آئیے آپ کو اندر لے چلتے ہیں فیلحال ابھی بچے نہیں ہیں ابھی چھٹی ہے بہت اچھے دینی تعالیم کے بچے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں پینے کے لیے یہ پانی کی ٹنکی ہے اور یہاں چوبیس گھنٹے پانی ایویلیبل رہتا ہے اگر آپ آگے آئیں گے تو یہاں پر درگاہ ہے یہ پہلے کھلی تھی جس سے بندر بہت زیادہ پریشان کرتے تھے اور گندگی بھی پھیلاتے تھے پھر پوری طریقے سے اس کو پیک کر دیا گیا ہے بچوں کا چلتا ہے دینی تعالیم جس میں ہندی انگلیش کے ساتھ دینی تعالیمی بچوں کو دی جاتی ہے بچوں کے لیے بزم کرائی جاتی ہیں ایک سیکشن یہ ہے یہاں پر سارے بچے بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں دو منزلہ امارت ہے یہاں سے یہ اوپر اوپر بھی ہے پچھلے تقریباً بیس سال سے یہ مدرسہ چل رہا ہے یہاں کی دیکھ ریک عبرار صاحب کر رہے ہیں اور خوش قسمتی سے میں بھی اسی مدرسے سے فارغ ہوا ہوں کا مدرسہ ہے ادارہ ہے ماندہ محلقی دوہزار سولہ میں تعمیر کرائی گئی مسجد جس کا نام میں عبرار بیبی مسجد جو میرے پیچھے ہے یہ ہے عبرار بیبی مسجد دوہزار سولہ میں اس کی تعمیر عبرار صاحب نے کرائی تھی تو یہ دو منزلہ امارت ہے اور اس میں نمازیوں کے لیے ہر سویدہ ہے تو آئیے اندر سے میں آپ کو ٹور بھی کراتا ہوں کہ کتنی خوبصورت اور کتنی اچھی مسجد ہے ماشاءاللہ سے اللہ اللہ بولا پہلا فلو ہے پہلی منزل ہے ہدری ساؤنڈ سسٹم کے لیے کوشش رہتے ہیں کہ ہر سویدہ ان کو مہیا کرائی جائے اور بہت خوبصورت مسجد ہے بہت ہی پیاری مسجد ہے یہ اور اس کا دوسرا فلو اوپر ہے تو یہ دو خند کے مسجد شریف رکھی ہوئی ہیں نمازو کے لیے کولر ہے اوپر تک ٹائلز ہیں اس میں ہر سیکشن میں آپ کے پنکھے لگے ہوئے ہیں اوسرا فلو ہے جب جمعی کی نماز ہوتی ہے تو تعداد زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پر بہت سارے لوگ پہ نماز عدا کرتے ہیں ابھی ہم آئے ہیں مادہ محولے سے ابرار بیوی مسجد اور پریانگ شاہ بابر رحمت اللہ کی درگاہ سے اور ہم یہ راستہ آپ کا جاتا ہے گریب شاہ دادر رحمت اللہ جن کی دیوال اور بہت سارے اس میں جو رخ رخاؤ کے کام تھے بہت سارے ایسے کام تھے جو آپ نے کرائے اپنی مٹکی کو کبھی نہیں بھولنے چاہیے جس کا ایک جیتا جاگتا جو ثبوت ہے وہ ہمارے ابرار صاحب ہیں تو پہلے پوری مودہہ کے عوام آپ کا بہت بہت شکریہ دا کرتی کہ آپ نے مودہہ کو اتنا سنجوکور اور اتنا سہیچ کر رکھا اور دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے کیا کیا کام کر رہا ہے جو علیگر جا رہے ہیں جتنے بھی سٹوڈینٹ ان کے لیے آپ ایک بہت بڑے انسپریشن ہیں آپ ایک مثال ہیں ہم آگے ہیں گریب شاہدادہ رحمت اللہ کے درگاہ میں آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ جو گیٹ دیکھ رہے ہیں اور یہ پوری بانڈری وال ہے مرمت ہے مینٹیننس ہے یہ ابرار صاحب دورہ کرائی گئی ہے یہ جو سارے کام ہیں یہ بلکل اللہ خود دیکھ رہا ہے اور یہ بتانے والی چیز نہیں ہے لیکن بس میرا اس ویڈیو سے جو پرپس ہے کہ جتنے لوگ بھی ہمارے مودہہ سے نکلے ہیں کہ اگر آپ باہر نکلے ہیں تو کس طریقے سے انسان کی جو جڑے ہیں ان کو نہیں چھوڑا ہے ان کو پکڑے رہا ہے کیونکہ سب سے پہلا اگر آپ جہاں سے ہیں وہاں کا وقاس کرو گے تب ہی آپ آگے کا بھی وقاس کر پاؤ گے جانکاری ہے کہ پہلے ہمارے مودہہ سے اس قصبے سے نکلے ہیں تو وہیں ابرار صاحب سن اسی میں آپ نے کلیر کیا اور سن اسی میں آپ آئی ایس بنیں اور ابھی ہم چلیں گے سن اسی میں آئی ایس بننے کے بعد چوراسی میں جو آپ نے پہلا کام کیا مودہہ کے اندر ہمارا جو گھاٹ تھا ایک بہت بڑا علاہی طلاب کا اس کو بنوایا ابھی اس کے بعد ہم وہاں چلیں گے یہاں ہو کے آگئے ہیں اب اس سے بڑھے ہیں کہ آیا ہمارا مودہہ چھتے ہیں کیا نام ہے آپ کا جسون جسون سنگھ ہمارے ساتھ میں ہیں اور کیونکہ ہم سے عمر میں تو کافی بڑے ہیں اور ہم سے زیادہ قریب سے ان کے کاموں کو اور ان کو دیکھا ہوا ہے جب سے وہ افسر رہے اور ابھی بھی اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو میں آگیا ہوں کھنی گھاٹ میں اور یہ آپ کا مودہہ کا بہت پرانا طلاب ہے اور یہ گھاٹ ہے جب عبرار صاحب اسی میں آفسر بنے تو چوراسی میں اس گھاٹ کی تعمیر کر رہی تھی جو پہلا مودہہ میں گھاٹ بناتا تھا سن چوراسی میں تو یہ والا ہے اگر یہاں پہ آپ گھاٹ بڑے بڑے گمیں جس طریقے سے بڑے بڑے پرانے کلے بنتے تھے اس طریقے کا یہ پرانے ابھی بھی نقشہ ہے کبھی اس میں کافی رکھ رکھ آؤ یہ مسجد بنی ہے تو یہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے دیکھ رہے ہیں یہ چوراسی کے گھاٹ کا ہی نشانی ہے اب یہ تعلق کافی سوک گیا ہے تو اب اتنا پانی نہیں ہے لیکن پہلے پورا یہاں تک پانی رہتا تھا تو یہ گھاٹ بہت زیادہ کارگر تھا اور یہ ہے مسجد جس کا نام ہے مسجد عمر فاروق جلدی تعمیر ہوئی ہے کھننی گھاٹ والی مسجد جسے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کھننی کا پیڑ ہے اور یہ گھاٹ اور یہ بھی عبرار صاحب نے اس کی تعمیر کروائی ہے آپ کو وضو خانہ مل جائے گا ماشاءاللہ سے اور یہ بہت پیاری مسجد ہے تب ہی ہم اندر چلتے ہیں مسجد کے یہ درگاہ ہے حضرت پتھان شاہ بابا رحمت اللہ علیہ اور اس کی بھی تعمیر جو ہے عبرار صاحب کے رکھ سے خام ہوئی ہے میں آگے ہوں مقرب آبا قبرستان میں بہت سارے قبرستان گئے ہوں گے لیکن کہیں بھی آپ کو نماز زنادہ زنادہ کے لیے ایک پلیس ڈیڈیکیٹڈ پلیس نہیں ہوگا تو جب عبرار صاحب مودہا میں ایک کمیٹی میں آئے تو یہاں پہ کیا تھا کہ روڈ کے کنارے نماز پڑھنے لگے جس سے ان کو ایسا لگا کہ ہمارے قبرستان میں سپیس ہے اور یہاں پہ ایک نماز زنادہ کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ پلیس ہونا چاہیے تو اس کے بعد پھر یہاں پر انہوں نے اور وضو بنانے کا بھی انتظام میں وہ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور یہ پورا جو رکھ رکھا ہوئے وہ عبرار صاحب کے نگرانی میں ہیں اور پکی روڈ ہے یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے یہ ہاتھا نماز زنادہ کے لیے ہے اور یہ تیز بائی پچاس کا ہے اس کی ہسٹری کچھ اس طریقے سے ہے جب عبرار صاحب مودہا میں کسی کی مٹی میں آئے تو روڈ کے کنارے نماز زنازہ پڑھائی گئی جس سے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پر تیز بائی پچاس کا ڈیڈیکیٹڈ پلیس تعمیر کروایا اسپیشلی نماز زنازہ کے لیے جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور ساتھی ساتھ یہ پورا ہاتھ تیار کرایا جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں جس میں تقریباً پانسو آدمی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں دہا کہ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جو ابرار صاحب کی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں بہت سارے ایسے ینگ ہیں جو علیگر اسٹڈی کرنے جاتے ہیں جو بچے ہیں جن کی انسپریشن بنتے ہیں ہمارے ابرار صاحب باروں مہینے قبرستان میں صاف صفائی ہوتی ہے وہ پانی ہو روڈ ہو قبروں کی صفائی ہو مٹی کئی بار ہوتا ہے کہ قبروں میں لڑکیوں کی صلاحی محسین کیلئے جو کہ ہمارے مودحہ میں آتھائیہ محلہ ہے وہاں پر ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے مطلب دونوں نے ملکہ اتنا زیادہ مودحہ کے اندر کام کیا اور جب بھی مودحہ میں آتے ہیں میں خود اس بات کا گواہ ہوں تو قرآن کھانے درود کھانے اور جتنے بھی اچھے کام ہو سکتے ہیں جتنے بھی آپ کے نیک کام ہوتے ہیں کسی کے مدد کرنا ہے کسی غریب لڑکے کی شادی کرنا ہے بہت اور ایسا نہیں کہ وہ بہت کھل کے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے مدد کرو تو ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہ لگے اس ویڈیو کا بس میرا یہ مقصد ہے کہ جو ہمارے بہت سارے اور نینے جو ینگ جنیشن کے لوگ آ رہے ہیں وہ انسپریشن لے کہ کس طریقے سے اگر آپ ایک اچھی پوسٹ پہ جاتے ہو تو آپ کو اپنی مٹی اپنی زمین کو نہیں بھولنا ہے پہلے اس کو ضرور دھیان رکھے جیسے ہمارے ابرار صاحب نے رکھا ہے تو یہ پیارا سا ویڈیو اور ایسے بھی نہ جانے کتنے ایسے کام ہیں جو مجھے بھی نہیں پتا ہے صرف ابرار صاحب جانتے ہیں یا اللہ تبارک وطالہ جانتا ہے کزیانی کے مسجد ہے گفر آباد کی مسجد ہے چاہے کسی مجھے کی نئی تعمیر ہو ایسے ہی آپ مودہہ میں اچھا اچھے کام کرتے رہیں تو بس یہ پیارا سا ویڈیو ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیس اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی ہمارے ینگ جنریشن ہیں وہ انسپریشن لیں اور مودہہ کے لوگوں کو اور مودہر سے باہر کے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ اگر آپ ملتے ہیں ایسے ہی کسی پیارے سے ویڈیو کی ساتھ میں تب تک لئے بیٹے کے شبک ہے اللہ حافظ